بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ہوشی کا ناٹک کرنا پڑتا اور پھر مجھے لوگ قبر میں دفنا کر چلے جاتے شوہر مجھے قبر سے نکال کر لے جاتا اور پھر ہم دوسرے شہر چلے جاتے ایک بار لوگ مجھے غلط قبر میں دفنا کر چلے گئے کچھ دی بعد ہی مجھے کسی کے غدموں کی آواز چنائی دی میں سمجھی کہ میرا شوہر آ گیا مگر جو ہی آنے والے کے چہرے پر نظر پڑی تو جان ہی نکل گئی کیونکہ وہ تو تین بڑے آج پھر میں حس و حرکت لیٹی تھی میرے آس پاس بیٹھے لوگ رو رہے تھے جبکہ میں ان کے آنسو صاف نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرے ہی لیے رو رہے تھے تب کوئی بولا یہ کوئی عمر تھی ان کے مرنے کی مجھے مرنے کی ایکٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی تھی اس دفعہ بھی میں ایکٹنگ ہی کر رہی تھی کیونکہ مری نہیں تھی میرا شوہر بھی سب کے سامنے دھارے مار مار کر رو رہا تھا کہ میری خوبصورت اور جوان بیوی اس دنیا سے چلی گئی میں اس کے بینا کیا کروں گا ہائے میرا کیا ہوگا لوگ مدد کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں پیسے بھی تھما رہے تھے اور میں لیٹے لیٹے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پھر سے کیا ہو گیا مجھے ایک عذاب سے پھر گزرنا پڑے گا میرے شوہر نے اس دفعہ بھی لوگوں کے ساتھ ایسی تمہید باندھی تھی کہ میں یہت کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ مجھے ایسی بیماری تھی کہ مجھے فوراں دفنا دینا چاہیے تھا لوگوں نے دو سے تین گھنٹے کے اندر ہی سارا کچھ کر کر آکے مجھے دفنا دیا اور شام تک میں اپنے گھر میں بیٹھی چائے پی رہی تھی لیکن آج میرے چہرے پر بہت غصہ تھا یہ کون سی جگہ پر لے آئے ہو یہاں پر تو مٹی اور گند اتنا بھرا پڑا ہے کہ اس کو صاف کرنے میں بھی اتنے دن لگ جائیں گے اتنے سارے پیسے کمائے ہیں تو وہ کس کام کے ہیں میں نے کوئی کام نہیں کرنا میں ہی کھو آج ہوں ہر دفعہ میرا شوہر جو کہ بزار چلائے کھانا کھا رہا تھا کہنے لگا کہ کیوں غصہ کر رہی ہو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہارا کام تو آسان ہے بس رو رو کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیتے ہو کہ میری بیوی مر گئی ہے میرے پہ کیا گزرتی ہے مجھ سے پوچھو اب تو مجھے قبر سے بھی ڈر نہیں لگتا دراصل میرے شوہر مجھے ہر مہینے دو مہینے بعد یہ شور مچا دیتے کہ میری بیوی مر گئی ہے اور مجھے دفنا دیا جاتا تھا جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مجھے قبر سے نکال لیتا اور ہم پھر شہر چھوڑ کر چلے جاتے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی لیکن ایک دن ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے غلط قبر میں دفنا دیا گیا اور جب میں نے کسی کے آواز سنی تو یہی سمجھا کہ شاید میرا شوہر مجھے باہر نکالنے کے لیے آ گیا ہے لیکن جب سامنے دیکھا تو وہ میرا شوہر نہیں تھا بلکہ دین بڑے بڑے میرا نام صفیہ ہے میں پڑی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی میرا شوہر پڑا لکھا تھا ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی رشتہ داروں نے ہم سے مو موڑ لیا یہاں تک کہ ہمیں کسی فوت کی پر بھی بلانا ضروری نہیں سمجھتے تھے گھر میں بھوکے فاکے پڑھنے لگے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ تمہارے سے شادی کر کے میرا نصیب پھوٹ گیا تب ہی تو آج بھوک سے مر رہے ہیں تو میرا شوہر کہتا کہ تمہارے نصیب ہی خراب ہیں عورت کے نصیب سے دولت ہوتی ہے تم جب سے ملی ہو میں خوار ہو کر رہ گیا ہوں ہم لوگوں نے بہت لڑائی کی ایک دوسرے کو بہت تانے دیے پھر میرے شوہر نے دماغ لڑایا اور ایک نتیجے پر پہنچا کہ میں نے محلے کی عورتوں کے ساتھ کمیٹی ڈال لی اور اس کمیٹی کی ممبر بن گئی سب سے میں نے کہا کہ پیسے میرے پاس جمع ہوں گے اسی طرح میرے شوہر نے بھی لوگوں سے قرض لینے شروع کر دیئے کہ فلان تاریخ کو میری پیسے آنے والے ہیں میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا کہ ہمارے محلے میں ایک دیر سال سے رہ رہے ہیں لیکن جب ہمارے پاس دیر سارے پیسے جمع ہو گئے تو ہم نے ایک اور پلان آسمایا ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ کے پیسے فلان تاریخ کو واپس کر دیں گے لیکن اس تاریخ سے پہلے ہی میرے شوہر نے یہ مشہور کر دیا کہ ڈاکو آئے تھے جو سارا کچھ لوٹ کر لے گئے اور میری بیوی کو بھی مار گئے ڈاکو بھی دراصل ہمارے اپنے ہی تھے جو میرے شوہر کے دوست تھے وہ بھی ہمارے ساتھ میں ملے ہوئے تھے کیونکہ یہ سب کچھ کبھی بھی اکیلے نہیں کیا جا سکتا تھا جب ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے پاس ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے جمع ہو گئے تو ہم یہ پلان آزماتے تھے وہ لوگ ہمارے گھر میں آتے آ کر توڑ پور کرتے ہیں تاکہ آپ محلے والے صبح بھی یہ گوائی دے سکیں گے واقعہ ان کے گھر میں رات کو توڑ پور ہوئی تھی وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے اور میرا شوہر چلاتا کہ پکڑو پکڑو اور پلس کو بلاؤ محلہ کیونکہ بہت چھوٹا تھا اور آواز آس پاس کے گھر میں جاتی تھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں میرا شوہر مجھے بے ہوشی کے اتنی گہری دوائی دیتا کہ میں گہری نیند میں چلی جاتی وہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ میں اگر جان بوجھ کے بھی ہلنے کی کوشش کروں تو نہ ہل سکوں کبھی کبھی دورانے دراما مجھے ہوش آ بھی جاتا میں بے ہوشی کا ناٹک کرتی رہتی اور ایسے بے حصو حرکت پڑی رہتی کہ جیسے میں تو اس دنیا میں ہوں ہی نہیں پھر میرا شوہر دھارے مار مار کر روتا سارا محلہ یہی کہتا کہ بچارے کے ساتھ بڑا نقصان ہو گیا ہمارے تو پیسے گئے اس کی تو بیوی بھی چلی گئی اب کیا اس سے بھاوتاو کریں گے کہ کیسے کچھ دے گا سارا کچھ لے کر چلے گا یہاں تک کہ اس کی بیوی کی جان بھی لے گئے ایسے میں کوئی میرے شوہر سے پیسو کی بات تک نہ کرتا بلکہ اس کی مزید مدد کرنے کی آفر کرتے ہم لوگ ایک اور پلین بھی آزماتے تھے تاکہ کسی کو بالکل بھی شک نہ ہو اور کوئی ہمارے پیچھے ہی نہ آئے وہ یہ کہ میرا شوہر مجھے دفنا دیا کرتا تھا ہمیشہ ایک ہی قبر میں ایک ہی طرح سنائی جاتی تھی قبر بنانے والے بھی ہمارے اپنے ہی تھے اور جب دفنا دیتا تو دس پندرہ منٹ بعد آ کر مجھے نکال لیا جاتا تھا پہلے پہلے تو میں اس سب سے بہت ڈرتی تھی میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ آئیڈیا میرے شوہر کا ہی تھا اسی نے یہ سب کچھ سوچا تھا لیکن پھر اس کے بعد جب پیسو کے بارے میں سوچا اس نے کہا کہ صرف پندرہ سے بیس منٹ کی تکلیف ہیں اس کے بعد دوسرے شہر میں چلے جاؤں گا وہاں پر گھر لیں گے آرام کریں گے جب تک پیسے ختم نہیں ہو جاتے تب تک آیاشی کریں گے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو کچھ نہیں ہوتا تم اتنی بہت دنہوں میں آس پاس ہی رہوں گا وہ مجھے بڑی بڑی باتیں سنا کر میری حمد بڑھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن دراصل وہ دن مجھے نہیں بھولتے تھے جب سچ میں ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ مجھے اللہ نے شادی کے پہلے ماں اولاد کے خوشی دی تھی لیکن ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ نہیں رہا ہے کیونکہ مجھے خوراک کی شدید کمی تھی اور میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے دور ہو گیا تھا مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اس پر بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہتے تھے پھر میرے شوہر کے خرافاتی دماغ میں یہ سب آیا کیونکہ دراصل میرا شوہر شروع سے ہی ایسا تھا وہ ہمارے محلے کا سب سے بدنام لڑکا تھا کسی بھی خاندان کو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ کی بیٹی کے لیے اس لڑکے کا رشتہ ہے تو وہ کہتا تھا کہ توبہ کرو اس سے اچھا تو اپنی بیٹی کو ساری زندگی گھر بٹھا کر رکھیں گے لیکن اس بندے کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے لیکن میری تو آنکھوں پر محبت کی پٹی بن دی تھی میں نے اسی سے شادی کر لی لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا شادی سے پہلے اس کے کئی جگہ چکر بھی تھے لیکن شادی کے بعد اس نے کبھی بھی کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا بھلا کیا چاہے برا کیا میرے ہی ساتھ میں اس نے اپنی جگہ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس سے بچوں کی خواہش بھی تھی زمانے والے زمانے والے اس سے جو بھی کہتے تھے زمانے والے تو کسی اچھے انسان کو بھی اچھا نہیں کہتے تو پھر برے کے پیچھے تو ویسے ہی ہاتھ دو کر پڑ جاتے ہیں اپنے شوہر کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو ہی گئی اور پہلی بار قبر میں لیٹی تو مجھے واقعی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تو مر گئی ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانسیں بند ہو گئی ہیں لیکن جب میرے شوہر نے مجھے باہر نکالا تو واپس دنیا میں آنے کا احساس ہوا اس کے بعد ہم لوگ پیسے لے کر دوسرے شہر میں چلے گئے اور رات کسی ہوتل میں رکھتے دو تین دن ہوتل میں ہی رہتے ہوتل کا خانہ کھاتے اور اس کے بعد کوئی گھر دیکھ لیتے جس کو قرائے پر لے کر وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہوتا تھا یعنی وہ گھر ہمیں سامان کے ساتھ قرائے پر ملتا تھا بس پھر اس کے بعد تین چاہر مہینے بہت اچھے گزرتے تھے کھانا پینا مزے کرنا روزانہ ہوتیل سے کھانا کھانا سہر کرنے جانا ہو سکے تو اپنا ہلیہ بھی بدل لینا تاکہ کوئی پہچانے نہیں لیکن دوسرے شہر میں کون کسی کو پہچانتا ہے ہم اکسر پڑی شہروں میں جاتے تھے جہاں پر ویسے ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں لیکن اس محلے میں رہنے سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے صرف یہاں رہنا ہم پھر سے مراسم بنایا کرتے تھے میں محلے میں بہت نیک پیوین ثابت ہوتی تھی تاکہ سب مجھ پر بھروسہ کریں اور پیسے بھی دے دیں تو لوگوں کے گھر چیزیں بنا بنا کر بھیجتے تھے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے میرا شہر بھی ایسے پیش آتا تھا جسے بہت بیڑا بزنس مین ہے بلکہ اس نے ایک خاص قسم کی ترقیب بھی آزمائی تھی اس نے کہا کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے اور ہر مہینہ آپ کو پروفٹ ملا کرے گا لیکن اگر پیسے ڈوبے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے یہ طریقہ بھی کبھی کبھی بہت کام آتا تھا لیکن آج کل لوگ بہت چالاک ہو گئے تھے اسی لیے آخر میں مرنے کا ناٹک کرنا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ بلکل ہی بات ختم ہو جائے اور کوئی ہمارے پیچھے آنے کے بارے میں نہیں سوچے مرنے کا یہ ناٹک ہم لوگ دیسوی دفعہ کر چکے تھے لیکن اس دفعہ جہاں میرا شوہر مجھے لے کر آیا یہ جگہ بہت گندی تھی ہوتیل نہیں تھا اس نے کہا کہ دو تین دن کی بات ہے اس کے بعد گھر دیکھتا ہوں جلدی جلدی میں گھر نہیں مل سکتا ہر بار ہم پہلے سے زیادہ پیسہ بناتے تھے اور ہماری ایک ٹیم بھی تھی جس کو ایک عصہ بھی دے دیا جاتا تھا شوہر نے کہا کہ مجھے دو تین دن دے دو مجھے سارے معاملات نمٹانے دو تب تک تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہاں پر بیٹھی تو ہوں لیکن جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ کل پرسو کسی اچھے گھر میں چلی جاؤں گی لیکن اگر یہی گھر میرا مقدر بن گیا تو میں کیا کروں گی مجھے کبھی کبھی در بھی لگتا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن میں پھر بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھی ایک دن میرے شوہر سے کہا کہ اب آخری دفعہ یہ سب کریں گے اس دفعہ کوئی بہت بڑا داؤ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے کوئی چھوٹا سا کاروبار بنا لیں گے اور اپنی فیملی کا آگاز کریں گے کیونکہ اگر میرے پیٹ میں بچہ ہو تو میں یہ کام نہیں کروں گی میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ابھی ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا اس کی بات چنکر میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو کیا ہم ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے تم نے تو کہا تھا کہ پیسے جمع کر لیں گے تو اپنا کوئی کاروبار کوئی کنانے کی دکان یا کوئی سٹور بنا کر بیٹھ جائیں گے میرے شوہر نے کہا کہ جب پیسے ہاتھ میں آتے ہیں تو تمہاری فرمائشیں ختم نہیں ہوتی آج مجھے اس جگہ لے جاؤ آج مجھے اس جگہ کا کھانا کھانا ہے مجھے یہ والے کپڑے لینے ہیں مجھے اس برینڈ کا جھوٹا پہننا ہے سات لاکھ روپے تم دو مہینے میں ہی ختم کر دیتی ہو اور آپ کہتی ہو کہ ابھی تک کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ہم سٹور بنا لیتے ہیں اڑے سٹور بنانے کے لیے پچھے سے تیس لاکھ روپے کم سے کم لگتے ہیں اور پھر گھر بھی بنانا ہوگا وہاں پر رہنے کے لیے بھی ایک سسٹم چلانا ہوگا تو پھر اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے جو بھی پیسے ابھی کمائے تھے وہ تو آج دس دن بعد ہی سمجھو آتے رہ گئے ہیں نہیں بنوانی تھی سونے کی چھوڑیاں نہیں بنوانے تو سونے کے کانٹن نہیں کرنی تھی آئیاشی اب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نہیں پتا بس آخری دفعہ یہ کام کریں گے اس کے بعد مجھے بچہ پیدا کرنا ہے میرے شوہر کا کہنا تھا کہ آخری دفعہ کام کریں گے تو کتنے پیسے بنا لوگی اس کے بعد بچہ لے کر کہاں جاؤ گی بچے کے ساتھ سب کچھ کتنا مشکل ہو جائے کہ تمہیں پتا ہے پہلے دو سال تک تو ہم ویسے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد بچے کا کیا کریں گے بچے کو کہاں لے کر جائیں گے میں کس طرح اکیلے بچے کو سنبھالوں کا بات عجیب سی ہو جائے گی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ساری زندگی مجھے استعمال کرو گے کیونکہ تمہیں تو کچھ نہیں کرنا پڑتا سارا کچھ میں کرتی ہوں ہم لوگ بھر سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جگرنے لگ گئے یہاں تک کہ بہت بڑی لڑائی ہو گئی یہاں تک کہ بات یہ تک آ گئی کہ ہمیں ایک دوسرے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں لیکن مرتے کیا نہ کرتے پھر صبح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے اور شوہر سے کہا کہ میں اپنی فیملی شروع کرنا چاہتی ہوں ایک دفعہ اپنے بچے کو کھو چکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہی بچہ مجھے واپس مل جائے تاکہ میرے اندر جو کھلے شر وہ بھر جائے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ پھر اس دفعہ ہم اپنا آنکھ ہی داؤ کھیلیں گے اور کسی بڑے محلے میں جا کر رہیں گے اور وہاں سے بڑے بڑے بکرے پھسائیں گے تاکہ دوبارہ ہمیں یہ کام کرنا ہی نہ پڑے شکر ہے کہ میرا شوہر یہ کام کرنے پر مان گیا اس دفعہ ہم سوسائٹی کے محلے میں چلے گئے گھر کا کرایا بہت زیادہ تھا لیکن ہمارے لئے انبیسٹمنٹ کے برابر تھا وہاں پر میں نے لوگوں سے دوستی کرنے شروع کر دی یہاں کے لوگ بہت زیادہ امیر ہونے کے ساتھ بہت زیادہ بیوکوف بھی تھے بہت جلد اعتبار کر لیتے تھے میں نے بھی یہ کہہ کر دوستی کی میں باہر کے ملک سے آئی ہوں یہاں پر کچھ عرصے رہنے کے لیے اور مجھے انگلیش نہیں آتی کیونکہ میری اصل زبان کوئی اور ہے اور مجھے اردو بھی مشکل سے آتی ہے جب ہم لوگوں کو اتنے بڑے بڑے دھوکے دے سکتے تھے تو پھر اس طرح کی حرکتیں بھی ہم کر سکتے تھے میرے شوہر نے بھی اپنے کاروبار کے بارے میں لمبی لمبی باتیں کی اور اپنی مبالکہ آرائی بھی ہم نے کروائی واقعی میرے شوہر کی بات بلکل ٹھیک تھی بڑے محلے میں آنے کے بڑے فائدے تھے یہاں تک کہ ایک بکرا ہی اتنے کا پھز گیا تھا کہ جتنا ہم پورے مہینے کے محنت کے بعد کماتے تھے ہر کسی کو اپنے پیسے ڈبل کرنے تھے اور ہر کسی کو ہی کمیٹی ڈال کر اور اس سے فائدہ حاصل کرنا تھا ایک دفعہ ایک گھر سے عورت آئی اور وہ بہت ڈڑی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میں کاروبار میں لگانا چاہتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ شام کو آ جائیے گا میرے شوہر سے تفسیر میں بات کر لیجئے گا وہ ہی بتائیں گے اس نے کہا کہ نہیں مجھے سب کچھ نہیں جاننا بس میرے پیسے رکھ لیں اور ان کو کاروبار میں لگا لیں وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی کہا ٹھیک ہے ہم ادھر ہی رہتے ہیں تو کہنے لگی ٹھیک ہے پھر وہ چلی گئی جب جانے لگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میں شوہر کو بار بار کہہ رہی تھی کہ بہت پیسے ہو گئے ہیں اب بس کرو اتنے پیسے بن گئے ہیں جتنے ہم نے ابھی تک بنائے تھے تین چار دفعہ کام کر کے اور ابھی ایک دفعہ میں ہی ہو گئے ہیں لیکن میرا شوہر کہتا تھا کہ ہم ایک ہفتہ اور ٹائم دیں گے اس کے بعد ہم اپنا آخری کام کریں گے شاید میرا شوہر بھی سوچ رہا تھا کہ دوبارہ یہ سب نہ کرنا پڑے اس دیہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتا تھا لیکن اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ ہم گھر بھی بنا سکتے تھے اور اسٹوریا کریانے کی دکان بھی لیکن ایک ہفتہ اور گزر گیا اور اس کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ آج رات کو ہی یہ کام کرنا ہے رات کو ہم نے شوہر ڈالا اور اس طرح کا سین بنایا کہ جیسے ہمارے گھر میں ڈاکوں آئے ہیں اور مجھے جان سے مار دیا گیا ہے صبح ہماری ٹیم بھی واپس آ گئی لیکن ہماری ٹیم میں سے ایک بندہ اس دفعہ ساتھ نہ آیا جو بہت ہی سمجھدار تھا اور سارا کچھ وہی ہینڈل کیا کرتا تھا باقی انہیں بتایا کہ اس کے امی اس دنیا سے چلی گئی ہیں اس لئے وہ نہیں آسکتا لیکن کیونکہ آج وہ نہیں آیا تھا اس لئے بہت بڑی گربر ہو گئی میں نے جب بہوشی کا ناٹک کیا اور جب دفنانے کے لئے اٹھا کر لے گئے جس قبر میں مجھے دفنانا تھا اس کے بجائے کسی اور قبر میں مجھے دفنانا دیا گیا لیکن یہ بات کہ مجھے غلط قبر میں دفنانا دیا گیا ہے فیلحال مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی نہ ہی میرے شوہر کو پتہ تھا میں بھی آرام سے لیٹ گئی تھی کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی میں آکسیجن کے کٹ اپنے کفن میں چھپا لیا کرتی تھی اس لئے مجھے آکسیجن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آج دس منٹ سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے تلاش کر رہا تھا میری آنکھیں بند ہوتی تھی مجھے کیا پتہ کہ مجھے کس قبر میں ڈال دیا جا رہا ہے میرا شوہر پریشان ہو رہا تھا کہ جس قبر میں مجھے ڈالنا تھا میں اس میں نہیں تھی اور یہاں تک کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں ہوں دس پندرہ منٹ ڈوزر گئے اب میں بہت پریشان ہونے لگی کہ آج اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے تو مجھے کسی ہلچل کی آواز جنائی تھی تو میں نے سکھ کا سانس لیا مجھے لگا کہ میرا شوہر آ گیا ہے لیکن آج باہر سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی مجھے لگا کہ میرا شوہر ہے اور اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے لیکن وہ یہ کام چپ چھاپ کیا کرتا تھا پتہ نہیں آج اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا شاید وہ زیادہ ڈرہ ہوا تھا کیونکہ اس بار ہمارے پاس بہت ساری رقم تھی تھوڑی دیر بعد مجھے تو مضبوط ہاتھوں نے پکڑ کے باہر نکال لیا اور میرے کانوں نے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی تو وہ کہنے لگے یہ تو وہ نہیں ہے یہ تو وہ نہیں ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں ڈر گئی کیونکہ وہ تین بڑے قداور آدمی تھے جن کی شکل سے ہی وہ مجھے کوئی غلط قسم کا کام کرنے والے لوگ لگ رہے تھے میں ان کو دیکھ کر دھبرا گئی اور وہ مجھے دیکھ کر حیران تھے مجھے کہنے لگے کہ تم کون ہو کیا کر رہی تھی اس قبر میں جب زندہ ہو تو یہاں پر کیوں لیٹی ہو کون ہو تمہارے ساتھ اور کون ہے میں نے آس پاس دیکھا مجھے میرا شوہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور دور سے کسی شور کی آواز آئی اور جیسے ہوا میں کوئی بولا تھا کہ تم کون ہو 20 فٹ کے فاصلے پر سے روشنی نظر آئی شاید وہ میرا شوہر تھا اور اس نے جو قبر کھولی تھی اس کے اندر وہ لڑکی تھی جس کو اس قبر میں ہونا تھا کیونکہ آواز لڑکی کی آئی تھی وہ لوگ اس طرف بھاگے اور اس لڑکی سمیت میرے شوہر کو بھی پکڑ کر لیا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے بہت جلدی میں پیسے پکڑا کر گئی تھی وہ بھی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے لیکن میرے شوہر نے کہا ہم دونوں ہی یہاں غلط کام کر رہے ہیں اگر شوہر سن کر لوگ آ گئے تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے یہاں سے چلو میرے شوہر کی بات دیکھ تھی اس لئے وہ لوگ بھی مان گئے ہم لوگ ایسی جگہ آ گئے جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے اور پھر ساری بات سے پردہ اٹھا دراصل وہ لڑکی کسی بہت بڑے گھر میں کام کر دی تھی اور وہاں سے بہت بڑی رقم چرا کر بھاگی تھی مجھے اس لئے دے گئی تھی کہ کسی کوئی شک بھی نہیں ہو کہ وہ رقم اس کے پاس ہے اور پھر رقم ڈبل بھی ہو جائے اور یہاں سے بھاگنے کے لئے اس نے بھی کموں بیش یہی طریقہ اپنایا جو میں نے اپنایا تھا لیکن گلتی سے وہ میری والی قبر میں دفنا دی گئی تھی اور میں اس کی والی قبر میں جب ہم اس دنیا میں رہ کر یہ سب کر سکتے تھے تو اس طرح کا خیال کسی اور کے دماغ میں بھی آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی ہاں یہ اتفاق تھوڑا بڑا تھا لیکن اتفاق تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں اس لڑکی کو پتا چلا کہ اس کے پیسے نہیں ملنے والے تو اس نے شوڑ ڈال دیا اور اپنے ان لوگوں سے کہا کہ اس سے میرے پیسے نکالو کہ اسی کے پاس پیسے ہیں ان لوگوں نے بہت آسانی ہم سے پیسے لے لیے ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے اور اب ہمارا راز ان کے پاس اور ان کا راز ہمارے پاس بھی تھا لڑکی کو اس کے پیسے واپس کر دیئے اس کے پیسے ہی سب سے زیادہ تھے اب میرے پاس اتنی ہی رقم رہ گئی تھی جتنی ہم پہلے بناتے تھے بس اس سے تھوڑی ہی زیادہ اور ہم لوگ اپنی اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گئے دوسرے شہر میں آ گئے میرے شوہر نے صبح ہی کہا کہ ہمیں ایک اور دفعہ یہ کام کرنا پڑے گا پر اب میں نے یہ کام نہ کرنے کی قسم کھالی تھی کہ میں اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کام بالکل بھی نہیں کروں گی ان پیسوں سے تم نے کاروبار بنانا ہے تو بناو نہیں بنانا تو نہیں بناو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو رکھو نہیں رکھنا تو مت رکھو لیکن اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی جب میں نے اس سے ہاں کی بات کی تو وہ میرا شوہر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی ابھی تک تو تمہاری چیز میں میرا ساتھ دیتی رہی ہو میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گی مجھے اولاد چاہیے گھر چاہیے اور مجھے سکون چاہیے ہم لوگوں نے اللہ سے توبہ کر لی اور یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا دکان بنا لی اور قرائے کا گھر بھی لے لیا اب ہم اسی گھر میں رہتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں دل کو دھڑکا سے لگا رہتا ہے کہ کوئی اچانک سے ہمارے گھر نہ آ جائے کہ ہم نے تمہیں پیسے دیئے تھے وہ پیسے واپس کرو اللہ اولاد کے خوشی نہیں دے رہا ہے شاید ہمیں سزا مل رہی ہے بس دعا کرتی رہتی ہوں سوچتی رہتی ہوں کہ گلتی میری تھی میں مجبور تھی یا مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا یا گلتی میرے شوہر کی تھی جس کے دماغ میں یہ سب کچھ آئیڈیا نکلا اور اس نے مجھے بھی باتوں میں لگا لیا گلتی جس کی بھی تھی ہم نے اس کی سزا پائی ہے ہمیں نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے اللہ اولاد بھی نہیں دے رہا ہے زندگی ایسی گزر جا رہی ہے کہ جیسے اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے